محترم سامعین اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے قَدْ اَفْلَهَ مَنْ تَذَكَّ وَذَكَ رَسْمَ رَبِّهِ فَسَلَّا بَلْ تُؤْسِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَعَبْقَى اِنَّ هَذَا لَفِ السُّهُ فِي الْأُولَى سُّهُ فِي براہیم وَمُوسَى یہاں کئی باتیں اللہ رب العزل ذکر فرما رہے ہیں پہلی بات ہے تذکیہ دوسری بات ہے اللہ کا ذکر تیسری بات ہے بندگی اور عبادت چوتھی بات ہے دنیا اور آخرت آدمی دو چیزوں کا مرقب ہے ایک اس کا جسم ہے جسے آپ اور میں دیکھ رہے ہیں آپ کا جسم مجھے نظر آرہا میرا جسم آپ کو نظر آرہا لیکن ہم سب جانتے ہیں اور نہ صرف جانتے ہیں بلکہ اس کا صبح و شام متہمشہدہ کرتے ہیں کہ جسم باقی نہیں رہے گا جو چاہے کشتے کھاؤ جو چاہو خمیرے استعمال کرو جو چاہو دنیا کی دمائیں استعمال کرو جیسا چاہو ڈاکٹر اپنے لئے مقرر کرو مگر یہ تیہ ہے تمام مذاہم میں کہ یہ جسم باقی نہیں رہے گا اسے ختم ہونا ہے اور اس کا ختم ہونا بھی بڑا سبق آموز اور عبرت انگیز ہے سرور کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام اور مرتبہ اللہ رب العالمین نے عطا کیا اس کائنات میں کسی انسان کو عطا نہیں فرمایا آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے ہماری آنکھیں بھیگ جاتی ہیں محبت ہے تو آخری درجے کی کیسی محبت ہے میرے ماں باپ بھی آپ پر قربان ہوں ایسی محبت ہم اور آپ کیا ہیں ہمیں اس گڑے میں جانا ہے ہمیں اس قبر میں جانا ہے یہ جسم فنا ہو جائے گا آدمی دو چیزوں کا مرکب ہے ایک اس کا جسم دوسری چیز روح جسم ختم ہو جائے گا آج ساری دنیا چھوٹا بڑا مرد عورت جوان بوڑا سب کا جسم کا پتہ ہے اس کی بیماریوں کا پتہ ہے اس کی صحت کا پتہ ہے ساری بیماریوں کے نام معلوم ہیں یہ نمونیا ہے یہ ملیریا ہے یہ ٹائفیڈ ہے یہ ڈینگی ہے یہ چکن گونیا ہے یہ دل کی بیماری ہے یہ گردے کی بیماری ہے یہ سر کی بیماری ہے یہ پیٹ کی بیماری ہے یہ جلد کی بیماری ہے سب پتہ ہے سب کو پتہ ہے اور بہت سے لوگ تو مبتلا ہوتے ہیں انہیں علاج کا بھی پتہ ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے بچے بابا تھکے ہارے شام کو گھارائے کہا آج میرے سر میں بڑا درد ہے صبح و شام ہمارے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں گھر میں داخل ہو کے کہا سر پکڑ کر آج سر میں بڑا درد ہے سر کا درد جسم کی بیماری ہے تو آپ کا چھوٹا بچہ چھوٹی بچی وہ بھاگ کی آتی ہے کہتی بابا میں ابھی پینا ڈال لاتی ہوں وہ کیا کہتی ہے میں پینا ڈال لاتی ہوں اس بچے کو بھی پتہ ہے اس بچے کو بھی پتہ ہے کہ سر کے درد میں کیا کھاتے ہیں کوئی کہتا ہے گرم گرم چائے لاتا ہوں چائیں پیئیں سر کا درد ٹھیک ہو جائے گا ایک اور چیز جو جس پر جسم سواری کرتا ہے اور وہ نہ ہو تو جسم بکار اس کی کوئی حیثیت نہیں وہ چیز جو اس کا جوہر ہے اس کی اصل ہے جس کو بکا ہے جس کو فنا نہیں وہ روح ہے وہ روح کیا ہے ہم سب اس سے غافل ہیں ہمیں جسم کا بھی پتہ ہے صحت کا بھی پتہ ہے بیماریوں کا بھی پتہ ہے علاج کا بھی پتہ ہے انتظامات بھی ہیں آلہ درجے کے ڈاکٹر ہیں ہسپتال میں مشینیں ہیں لیبارٹریاں ہیں ٹیسٹیں سب کچھ ہے جسم کے روح کے نہیں روح کی کوئی فکر نہیں بلکہ فکر تو کیا چیز ہوتی ہے اس کا تو علم ہی نہیں جب علم ہی نہیں تو فکر کس بات کی ہمیں علم نہیں کہ ریاہ دکھاوا یہ جسمانی بیماری نہیں ہے جوہانی بیماری ہے ہم مسجد میں بیٹھیں پہلی صف میں بیٹھیں اندر ہی اندر یہ جذبہ چل رہا ہے لوگ کہیں گے یہ صاحب جمعہ میں پہلی صف میں آ کر بیٹھے ہیں لمبی نمازیں پڑھ رہے ہیں لمبی دعائیں کر رہے ہیں لمبے سجدے کر رہے ہیں تلاوت کر رہے ہیں لوگ مجھے یہ کرتا ہوا دیکھیں کہیں یہ بڑے زبردست نمازی ہیں لوگ حاج پر جاتے ہیں ابھی گئے نہیں ابھی کوئی کہے کہ بھائی اکرم کیا حال ہے تو کہتے ہیں نہیں جناب حاجی اکرم صاحب کہیں ابھی تک گئے ہی نہیں جناب وہاں سے تصویریں بنا بنا کر بھیج رہے ہیں اگر کوئی استقبال کے لیے نہ آیا تو شکیت کی کہ انہوں نے میرا استقبال ہی نہیں کیا پھر گاؤں میں تو عجیب ہم نے حالت دیکھی کہ دور دور تک لیٹیں لگی ہوئی ہیں جھنیاں لگی ہوئی ہیں بھائی قصہ کیا ہے جی حاجی صاحب آئیں حاج مبارک جگہ جگہ پر دیواروں پر بینر لگے ہوئے یہ کیا ہے یہ ریاہ اور دکھاوہ ہے یہ جسمانی بیماری نہیں ہے روحانی بیماری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شرک خفی سے تعبیر فرمایا کیوں اس لیے کہ حاج تو اللہ کے لیے ہوتا ہے اب اگر یہ دنیا کو دکھاوے کے لیے کر رہا ہے تو پھر اللہ کے ساتھ اس نے مخلوق کو شریک کر دیا شرک بہت بڑا ظلم ہے اسی طرح سمعہ ہے یہ روحانی بیماری ہے جسمانی بیماری نہیں ہے آپ ڈاکٹر سے کہیں مجھے سمعہ ہو گیا وہ کہے گا یہ کیا ہوتا ہے اس بچارے کو سمعہ کا پتہ نہیں اسے تو ملیریا نمونیا معلوم ہے سمعہ کیا ہے سمعہ یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے دین کی باتیں کر رہا ہوں میرے اندر یہ جذبہ پیدا ہو رہا ہے کہ نماز کے بعد لوگ مجھے کہیں کہ جناب آج آپ نے بڑی زبر دست بات کی میں لوگوں سے یہ سننا چاہتا ہوں میرے اندر یہ جذبہ پل رہا ہے آج میں نے جو تقریر کی بڑی زبر دست کی ایسی تو ہم نے سنی ہی نہیں یہ میرے اندر جذبہ پیدا ہو رہا ہے یہ بھی روحانی بیماری ہے خوفناک بیماری ہے ساری بات پر پانی پھر جاتا ہے کوئی اثر اس کا باقی نہیں رہتا کوئی فیدہ اس بات کا نہیں اللہ تعالیٰ سخت نراز ہوتے ہیں بات تو کی جائے اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام بھی دین کا اگر آدمی اس جذبے سے کر رہا ہے کہ میں لوگوں سے سنوں کہ آپ نے سبق ایسا پڑھایا آپ نے تقریر ایسی کی آپ نے نماز ایسی پڑھائی آپ نے فنا کام ایسا کیا یہ میرے اندر جذبہ پیدا ہو رہا ہے میں لوگوں سے سنوں ہم نے بھی دیکھا اللہ تعالیٰ ہمیں معافرمائے جلسہ ہے سیرت النبی کا خلافت راشدہ کا تقریر کے بعد مقرر صاحب خطیب صاحب کی کوئی تعریف نہیں ہوئی تو سخت نراز ہو گئے کس سے کسی نے کہا کسی نے کچھ کہا ہی نہیں چاہتے ہیں کہ لوگوں سے سنیں لوگ کہیں کہ صاحب شیر آپ نے ایسا کمال کا پڑھا تلاوت آپ نے زبردست کی کیا انداز تھا ایک زمانے سے ہم تقریریں سن رہے ہیں ایسی تقریر ہم نے آج پہلی مرتبہ آپ سے سنی یہ کیا ہے یہ سمعہ ہے ایسے ہی کبر ہے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کبر میری چادر ہے کبر میری چادر ہے سوائے اللہ کے اور کسی کے لیے نہیں بڑائی عظمت صرف اللہ کے لیے اللہ اکبر نماز میں کتنی دفعہ کہتے ہیں بار بار کہتے ہیں اللہ بہت بڑے ہیں اللہ سب سے بڑے ہیں اللہ سے بڑا اور کوئی نہیں جو آدمی کبر کر رہا ہے اللہ فرماتے ہیں وہ میری چادر کو پھاڑ رہا ہے بھائی جو آدمی اللہ کی چادر کو پھاڑے گا اللہ اس سے نراض ہوں گے یا راضی ہوں گے آپ نے سنا کہ شیطان جس کو قرآن نے بھی شیطان کہا حدیث میں بھی اس کا ذکر شیطان سے ہے ہم لوگ بھی اسے شیطان کہتے ہیں اس کا نام عزازیل تھا جیسے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل اس کا نام عزازیل تھا اور یہ فرشتوں کا استاذ تھا اللہ نے بڑا علم اس کو دیا تھا تکبر نے عزازیل کو زلیل و رسوہ کیا اور اسے راندہ درگاہ بنایا اسے مردود کر دیا اسے شیطان لعین کہا جانے لگا کس وجہ سے؟ کبر کی وجہ سے اور یہ کبر ایسی خوفناک بیماری ہے روح کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا وَيَسْعَلُونَكَانِ الرُّوح قرآن میں ذکر ہے کہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں قُلِ الرُّوحُ مِنْ عَمْرِ رَبِّي آپ مجھے بتائیے کیا اللہ کو فنا ہے؟ تو اللہ کے عمر کو فنا کیسے ہو سکتی ہے؟ قُلِ الرُّوحُ مِنْ عَمْرِ رَبِّي یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں آپ جو میری بات سن رہے ہیں یہ جو آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اس میں سارا کا سارا کردار عمرِ ربی کا ہے وہ عمرِ ربی نکل گیا تو قصہ ختم پھر یہ آنکھیں نہیں دیکھیں گی پھر یہ کان نہیں سنیں گے پھر آپ اٹھ کر بیٹھ نہیں سکیں گے پھر آپ چل پھر نہیں سکیں گے بس ختم عمرِ ربی نکل گیا اس عمرِ ربی اس روح کی فکر کریں اس کی بیماریاں ہیں اس سے بچنے کی کوشش کریں اپنے آپ کو ریا سے دکھاوے سے بچائیں اپنے عمال کو خالص اللہ کے لیے کریں شیطان آئے گا وسوی سے ڈالے گا لیکن فوراں رد کرتے ہیں صرف اللہ کے لیے کام کر رہا ہوں میں صرف اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں میں صرف اللہ کے لیے حج کر رہا ہوں میں صرف اللہ کے لیے زکاة دے رہا ہوں میں صرف اللہ کے لیے حسن سلوک کر رہا ہوں میں صدقہ خیرات اللہ کے لیے کر رہا ہوں میں کسی کے ساتھ معاملہ کر رہا ہوں اللہ کے لیے کر رہا ہوں بار بار اس عہد کو تازہ کریں ایسے ہی سمعہ بدنظری جھوٹ اور خیبت ہے غیبت ہے یہ جسمانی بیماریاں نہیں ہسپتالوں میں ڈاکٹروں کے پاس ان کا کوئی علاج نہیں کوئی لیبارٹری ایسی نہیں جہاں جا کر ان امراض کو چیک کروا سکیں یہ سب روح کی بیماریاں ہیں اور روحانی بیماریوں کی وجہ سے آدمی پست سے پست تر ہوتا جلا جاتا ہے صبح و شام کا معاملہ ہے ہم بھی اس محلے میں رہتے ہیں آپ بتائیں کتنے ہمارے مسلمان بھائی ایسے ہیں جو روحانی بیماری کے وجہ سے بے حص ہو گئے ان سے حص ختم ہو گئی آج جمعہ کا دن ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے دنوں کا سردار کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن کے لیے احتمام فرماتے غسل فرماتے نئے اور اچھے کپڑے پہنتے خوشبو لگاتے جیسے عید بکر عید کے لیے آدمی تیاری کرتا ہے ایسی تیاری کرتے تھے جمعہ کی نماز کے لیے آتے آج میرے دوستوں کتنے لوگ ہیں جمعہ کا کوئی احتمام نہیں میں تو کہا کرتا ہوں مسجد کی دکانوں میں دکانیں کتنی مساجد ایسی ہیں جن میں دکانیں ہیں پانچ وقت آزان ہوتی ہے جو وقت دکانوں کا ہے اس میں زہر اثر مغرب اور عشاء میں آزانیں ہو رہی ہیں دکانیں کھلی ہوئی ہیں لوگ آ رہی ہیں نماز کے لیے مسجد میں جا رہے ہیں اندر روح اتنی لاغر ہے اتنی کمزور ہے کہ وہ اللہ اکبر کی صدا جب موزن لگاتا ہے اسے پتہ ہی نہیں چلتا وہ کہہ رہا ہے ہیہ علیہ السلام ہیہ علیہ الفلا او نماز کی طرف او کامیابی کی طرف پتہ ہے کیوں وہ اس طرف نہیں آتے اس لیے کہ ان کا جسم کمزور ہے کمزور نہیں جسم تو بڑا طاقتور ہے اندر روح جو اس کی قوت ختم ہو گئی وہ متاثر رہے حدیث میں آتا ہے آپ نے ارشاد فرمایا آدمی ایک گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ نکتہ لگ جاتا ہے دوسرا کرتا ہے دوسرا نکتہ لگ جاتا ہے تیسرا گناہ کرتا ہے تیسرا لگ جاتا ہے چوتھا کرتا ہے چوتھا نکتہ لگ جاتا ہے یہاں تک کہ گناہوں کی کسرت سے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے اب باوجود اس کے مسجد کی دکانوں میں اللہ اکبر کی صدائیں لگ رہی ہیں لیکن چونکہ روح کمزور ہو گئی اس لیے نماز کے لیے مسجد میں نہیں جا رہا یہ گناہوں اور توبہ کا قصہ ایسا ہے اللہ رب العالمین کی رحمت تو بہانے ڈھوڑتی ہے میرا بندہ میری طرف آئے اپنے گناہوں کو میں اسے معاف کروائے ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی گناہگار ہو گیا تو کوئی راستہ ہی نہیں نہیں ایک آنسوں ندامت کا اگر اس کی آنکھوں سے نکل گیا اور اس نے اللہ کی طرف رجوع اور انابت اختیار کر لی اور اس نے کہہ دیا اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں توبہ کرتا ہوں بس ختم سب کچھ ختم ساری سیاہی ختم سارا کالا پن ختم اور وہ اسی طرح سے وہ اسی طرح سے طاقتور ہو جائے گا یہ صرف اللہ کی ہاں ہے دنیا میں اور کہیں نہیں ہم بظاہر یہ دیکھتے ہیں کہ ماں باپ محبت کرتے ہیں بہن بھائی بڑی محبت کرتے ہیں خالہ خالو بڑی محبت کرتے ہیں مامانی اور مامو بڑی محبت کرتے ہیں پھوپا پھوپی بڑی محبت کرتے ہیں لیکن صبح و شام کے مسائل ہیں ہمارے قبیلے کا سردار بڑی محبت کرتا ہے ہم اس کے علاقے میں رہتے ہیں اس کو سردار مانتے ہیں لیکن صبح و شام کیا ایسا نہیں ہوتا کہ ماں باپ نراض ہو گیا آپ ہاتھ جوڑ رہے ہیں مجھ سے غلطی ہو گئی مجھے معاف کریں وہ کیا کہتے ہیں دفع ہو جاؤ میں تمہاری شکل دیکھنا نہیں چاہتا بڑا بھائی ہے نراض ہو گیا آپ ہاتھ جوڑ رہے ہیں اس سے زیادہ تو کیا کر سکتے ہیں آدمی ہاتھ جوڑتے ہیں لیکن وہ کہتا ہے دفع ہو جاؤ لوگ جرگے کے لیے آتے ہیں بھائی کے پاس عزیزوں کے پاس سردار کے پیاس معزز لوگوں کے لیے ہم سب اس کی سفارش کرتے ہیں آپ ماف کر دیں وہ کیا کہتا ہے دفع ہو جاؤ میرے ڈیرے سے نکل جاؤ ایسا ہے یا نہیں صبح و شام کے واقعات ہیں لیکن اس پوری کائنات کا اکیلہ مالک ساری عظمتیں اس کے لیے ساری بڑائی اس کے لیے اس کے سامنے اگر آپ صرف اتنا کہہ دیں اے اللہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں تو سارے گناہ معاف